ویلکم ٹو دی چینل میں ہوں آپ کا دوست اب سے ایک اور آپ دیکھ رہے ہیں ونلی فور ایسٹرینٹ اگر آپ کا بھی اس بار بہت اگرام کا پرچھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاشٹک جرور دیکھیں کیونکہ اس میں کچھ ایسا ٹیپس دینے والا ہوں جس سے آپ کا اقزام میں بڑیاں مارکس آنے والا ہے اور اس ویڈیو کو لاشٹک جرور دیکھے گا اس کا میں گرانٹک ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اقزام میں فیل نہیں ہوگا تو ویڈیو کو لاشٹک جرور دیکھیں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور یہ پہلا ٹیپس ہے کہ آپ کو اقزام میں آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے جی ہاں دوستو آپ کو اقزام ہال میں اقزام میں کوشن پیپر دیکھ کر آپ کو گھبرانا نہیں ہے کانپیریرز رہنا چاہیے کہ میں پاس ہو جاؤں گا اس بار تو اس لئے آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور آپ کے اقزام میں بہت کم ٹائم بچے ہوئے ہیں تو اس لئے اگر آپ نہیں پڑھنا ہے تو اس ٹائم سے پڑھنا چالو کر دیجئے اور پڑھنا کیا ہے تو آپ کو یہ پڑھنا ہے کہ جو پریویس سیئر کوشن ہے جو بھی آپ کا بورڈ ہو جیسے میں اپی بورڈ بیہار بورڈ جو بھی آپ کا بورڈ ہو تو اس کے پانچ سال پچھلے جو پریویس سیئر کوشن پیپر جو پوچھے گئے ہیں تو اگر آپ ہی پڑھئے ہیں بس اس سے ریلیٹیڈ ہی پڑھئے ہیں دوسرا کچھ مت پڑھئے کیونکہ دیکھئے جو ستر پرشنٹ کوشن ہوتا ہے نا وہ پریویس سیئر کوشن سے ہی سیلیکٹ کیا جاتا ہے دوبارہ اور جو تیس پرشنٹ کوشن ہوتا ہے وہ نایا بنایا جاتا ہے اور اگرہ ٹیپ ہے کہ آپ کو ایکزام میں جیدہ سے زیادہ لکھنا ہے اور آپ کو بڑا بڑا لکھنا ہے اور دور دور پر لکھنا ہے کیونکہ کم سبدوں میں جیدہ کامپی بھر سکے کیونکہ بورڈ ایکزام میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں رہتا ہے ٹیچر کے پاس کی جو آپ کو کانپی ایک ایک لائن پڑھے اور چیک کرے کہ صحیح لکھایا گلتی اس لئے آپ کو بڑا بڑا لکھنا ہے اور دور دور پہ لکھنا ہے تاکہ آپ کا کانپی بھر جائے اور اس کے نظروں میں آئے کہ زیادہ لکھایا اور اگزام ہال میں آپ کو جانے کے بعد سب سے پہلے کوشن پیپر کو اچھے سے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ کو وہی کوشن کو اٹیمٹ کرنا ہے جو آپ کو آتا ہو اور زیادہ زیادہ مارکس کا ہو یعنی 6 مارکس 5 مارکس کوشن آتا ہے اس کو سب سے پہلے آپ کو اٹیمٹ کرنا ہے اگر آپ کو پورا اچھے سے آپ کا اینسور معلوم ہے تو ٹھیک ہے نئی معلوم ہے تو آپ دو نمبر کا بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو معلوم ہو اور سبھی کوشن کو اٹیمٹ کرنے کے بعد جو آپ کو کوشن نہیں آ رہا ہے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے جو کہ آپ کو اس طرح سے اٹیمٹ کرنا ہے ہے اس کے related کچھ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے بس آپ کو بھرنا ہے پہلا لائن آپ کو صحیح رہنا چاہیے یعنی کہ question صحیح related آپ کو لکھ دینا ہے کچھ بھی اور اس کے اندر کچھ بھی ڈال دیجئے اتنا teacher کے پاس سمیہ نہیں رہتا ہے کہ آپ کا کافی اچھے سے جانچ کریں اب بات کرتے ہیں objective question کے اگر آپ کے exam میں objective question بھی آتے ہیں تو اس کو کس طرح کرتے ہیں دیکھئے اگر آپ کے objective question آ رہے ہیں exam میں تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو جو آتا ہے اس کو پہلے آپ کو solve کرنا ہے solve کرنے کے بعد آپ کو جو بچ جاتا ہے question اس کو کیا کرنا ہے line سے چوننا ہے جیسے میں a option آتا ہے b رہتا ہے c رہتا ہے ڈ رہتا ہے تو آپ کو a یا b یا c میں سے کوئی بھی تینوں میں سے ایک ایک lines آپ کو مارتے جانا ہے a a a a a ch a b b b ch a c c c ایسے ہی آپ کو چونتے جانا ہے کیونکہ line سے آپ اگر کیجئے گا تو آپ کا اس میں سے جرور صحیح ہو جائے گا اس میں سے پچیس پرسنٹ question جرور صحیح ہو جاتا ہے تو اس لئے آپ کو line سے مارنا ہے اور آپ ادھر دن باریں گے کسی کا a کسی کا b اور کسی کا c تو ایسے chance رہتا ہے زیادہ تر گلتی ہونے کا اور صحیح بھی زیادہ تر ہو جاتا ہے لیکن ادھکاس رہتا ہے گلتی ہونے کا تو اس لئے آپ line سے مارے جیسے آپ کو پچیس پرسنٹ کم سے کم آپ کو میل جائے marks اور ان سبھی باتوں کو آپ کو follow اچھے سے کرنا ہے اور ٹھیک ہے اور آپ کے اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے کہ ایسے آپ follow کیجئے تو اس لئے آپ کو ویڈیو کو share کر دیجئے اپنے friends کے پاس سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے